اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہوں نیہا خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہل کبروں پر پولیس نے منگل ہارڈ پولیس اسٹیشن کے تحت اعبال رام گلی کا محاصرہ کیا پولیس نے بتایا کہ اس تلاشی میں تخریباً ایک سو پچاس پولیس اہلکاروں کو دس گروپے میں بنایا گیا تھا اور ان کی مکمل تلاشی لی گئی مناسب سیڈیفکیٹ کے بغیر تیوی سر ٹو ویلر گاڑیوں اور سترہ غیر خانونی سلنڈر ضبط کی گئے ہیں پولیس نے کچھ شراب بھی ضبط کی ہے ڈی سی پی نے کہا کہ لوگوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنے کے لیے یہ تلاشی مہین چلائی گئی ڈی سی پیدا کریں ڈی سہی چ sus موسیقا 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 ڈانین اور ٹھیک رہی کے لئے ہمارے کے لئے سے دور چاہہہے ہیں مالات کے لئے میں انجزاءą کازدار کے لئے شرگ کرد کریں ٹھیک را خواہہے ہیں ٹھیک راوڑی چیٹر ہمارے ہیں ٹھیک راوڑی چیٹر سے وقتدار کریں ٹھیک راوڑی چیٹر سے آئے ہیں ٹھیک راوڑی چیٹر سے ج Londres سابق وزیر محمد علی شبیر حکومتی مشیر جنہوں نے ایک شادی کی تقریب میں شرکت کی محمد علی شبیر میں نظم عبادہ ٹاؤن کانگریس کے صدر کیشو وینو کے بھائی کی بیٹی کی شادی میں نظم عبادہ ٹاؤن کے سری رامہ فانکشن ہال میں شرکت کی اور دلہا دلہن کو آشروات کیا پلیس کانسٹیبل میدک رورل پلیس سٹیشن میدک ڈسٹک اے سی بی کے جال میں ملزم آفیسر بی سرندر پلیس کانسٹیبل میدک رورل پلیس سٹیشن میدک تاؤن میدک اگزلے کو اس وقت رنگے ہاتھوں پکڑیا گیا جا بوس نے شکایت پرندہ کنڈلا راموس سرکاری احسان ظاہر کرنے یعنی شکایت کنڈا کی حراست میں لی گئی گاڑی کے حوالے کرنے کے لیے چار ہزار روپے کی رشوت طلب کی اور خبول کی خبزے سے چار ہزار روپے رشوت کی رقم برامت کا لی گئی اور اے او کے کہنے پر اور دائیں ہاتھی انگیوں کا فینو لیف پھیلن ٹیسٹ بھی پوزیٹف پایا گیا ہیرن کے سنگوں کے غیر خانونی خبزے کے الزام میں دو افراد گرفتار کمیشنر ٹاسک پورٹ سنٹرل زون ٹیم اور پورسٹ رینج آفیس ران ہیدرباد کے خوبیت پر کاروائی کرتے ہوئے بوین پلی پی ایس کے حدود میں شنکر انکلیف کے قریب اجال بچھا کر دو ملزمین کو گرفتار کر لیا جن میں پٹلا شوبن بابو اور بونالا ناغا چاری نامی غیر خانونی طور پر ملوث تھے جو کہ ہیرن کے سنگوں کا خبزہ اور غیر خانونی طریقے سے آسان وقم حاصل کرنے کی ایک قریداروں کی تلاش کرتے تھے دیسٹرک الیکشن آفیسر جی ایج ایم سی کمیشنر رونال روز نکا ہے کہ انتخابی ذابط اخلاق کے نفاظ کی حیثیت کے طور پر تشکیل دی گئے انفوسمنٹ ٹیم انہیں شہر میں وسیع پیمانے پر معینہ کیا اور اب تک سینٹالیس لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو روپے ناقت اور سترہ لاکھ انچانس ہزار ایک سو چالس روپے کی مالیت سے ضبط کی گئی ہے دیگر سامان اور ایک سو چار اشاری اکتالیس لیٹر غیر خانونی شراب انہوں نے بتایا کہ صبح چھ بجے سے بدھ کی صبح چھ بجے تک کر کے گئے معینہ کے دوران انتیس لاکھ ستر ہزار روپے کے ناقتی اور تیویس ہزار اٹھ سو انتیس پر مالیت کے دیگر اشیاء اور انچانس شادیہ چھویتا لیٹر غیر خانونی شراب دبط کر کے انہیں ریمانڈ پر لے لیا گیا اور افسران نے بتایا کہ انتخابی نوٹفیکیشن جاری ہونے کے بعد سے دلے بھر میں فلائنگ سکوٹ کی ٹیموں نے 38 لاکھ روپے ضبط کی ہیں جبکہ پولیس ٹیم نے 9 لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو روپے نقضی اور 17 لاکھ انچاس ہزار ایک سو چالس روپے کے دیگر اشیاء ضبط کی ہیں صادق وزیر سنگر رڈی نیرنجن رڈی نے کہا ہے کہ کانگریس کسان کے لیے ایک دھکا ہے ریونتر سرکار تمام شعبوں میں ایک میگا فراڈ ہے کسانوں کو فصل کے نقصان کا معوضہ دس ہزار روپے فی اکر دیا جائے ان کا کہنا ہے کہ منصوبوں کے دروازے کھانے کا مطلب سیاسی دروازے اٹھانا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ریاست میں بے وقت بارش سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے زالہ باری اور بے وقت بارش کی وجہ سے کسان پریشان ہیں تو ایک بھی وزیر انہیں یقین نہیں دے رہا پچھلے سال بے وقت بارش کے پرسے منظر میں اگر وگر خاراباد اور ورنگل ازلا میں فصلوں کو نقصان پہنچا تو ہم نے خود اور کیسیا نے ان کا دورہ کر کے انہیں ہی مردلائی تھی نارا بھونیشوری کی ٹی 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 پی کارکون کے اہلے خانہ سے ملاقات بھونیشوری نے پرگوٹی ویڈو گو گاؤن گالی ویڈو ونڈل رائے چوٹی حلقے میں پارٹی کارکون انرڈیما کے خاندان سے ملاقات کی چندربابو کی غیر خانونی گرفتاری کو برداشت نہیں کرسکے اور ان کا دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال ہو گیا تھا بھونیشوری نے ان کے تصویر پر پھول جڑھا کر خراج تحسین بھی پیش کیا اور خاندان کے افراد کو تسلیح دی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو کے تعلق سے سارفنگ کا کہنا ہے کہ انسانی ہمدردی اور فرقہ وارنہ ہم اہنگی کی یہ ایک بہتر دین مثال ہے مندر کے بجاری نے غریب مسلم خاندان کو اس لیے بیل اتیا کر دیا کیونکہ یہ کسان مسلم خاندان کا بیل کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا مندر کے بجاری کے اس اخدام کی ہر گوشے سے ستائش کی جا رہی سریکہ کولم حلخے سریکہ کولم دے ہی مندل شہلا گام شنگو والا سا گاؤں سریکہ کولم حلخے ٹیڈی پی یو ٹیلی ٹران اسریکہ کولم حلخے ٹیڈی پی مندل پارٹی کے جنرل سیکرٹری کانچو دسرت کنجرہ پو چننہ راو ٹی ان ایس ایف حلقے انتقاب کے صدر کروجہ ولم اسریکہ کولم کے صدر راجلہ کرجہ ایک پروگرام میں موجود رہے اس دورہ ندیگر نے بھی شرکت کی اے آئی ایس ایف کے سابق قومی جنرل سیکرٹری تکل پلی سنواز سراؤ نے طلبہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نئی تعلیمی پولیسی این ای پی کے قاتمے کے لیے بی جے پی سے وابستہ آر ایس ایس کی حوصلہ افزائی سے بی جے پی سے وابستہ آر ایس ایس کی جنوبی طاقتوں کی خلاف جدوجہد کے لیے تیار ہو جائیں جسے تعلیم کی زافرانیت تعلیمی نجکاری اور تعلیمی مرکزیت کے مقصد کے لیے لیا گیا تھا سنواز سراؤ نے حمایت نگر کے راج بہادر گوڑھال میں ریاستی صدر کاسی رڈی امریکان تارڈی کے صدارت میں اے آئی ایس ایف کے ریاستی اہدداروں کے جلاس میں مہمانے خصوصی کی حصص سے شرکت کی اور کہا کہ مرکز میں بڑا سر اختیدار بی جے پی تعلیم کو ان کے حوالے کا نکے در پہ ہے سریقہ کولم حلقے تلگو دیشم پارٹی کے انچارٹ سابق ہے ملے گنڈا لکشمی دیوینی پنچہ تہرنگی پیٹ گاؤں میں داداتریہ سمائمی مندر پرتشتہ محصوہ پروگرام میں شرکت کی اس پروگرام میں سابق ہے ایم پی پی پلاتی ناگشور راو تلگو دیشم قیدین رنگی پرساد مراؤ کوریہ گوپی رامنا وہ دیگر قیدین موجود تھے جیچمسی کمیشنر رونالد روز نے کہا ہے کہ شہر میں لوگوں کے لیے پارکنگ کے مسائل کے بخیر ایک مکمل منصوبہ تیار کیا جائے جس میں پارکنگ کے دزام پر خصوصی توجہ دی جائے جیچمسی ہیڈ کورچر میں اہدداروں کے ساتھ میٹنگ میں شہر کو درپیش پارکنگ کے مسئلے پر تبادلہ قیال کیا گیا اب سران کو اگجام پارکنگ پالیسی تیار کرنے کے لیے تریقیقار تیار کرنا چاہیے چیف سٹی پلانر نے ایسے مناسب جگہوں کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کی جہاں ٹو ویلر، ٹری ویلر، فور ویلر کے ساتھ بھاری گاڑیوں کے پارکنگ کا انکان ہو تجویز دی گئی ہے کہ پور ویلر گاڑیوں کے پارکنگ اور ٹو ویلر گاڑیوں کے لیے خصوصی جگہوں کی نشاندہی کی جائے تاکہ اسے عوام کے لیے قابل رسائی بنایا جا سکے لیکن مناسب انتظام نہ ہونی کی وجہ سے جیچمسی میں جگہوں کی پہلے ہی نشاندہی کی گئی ہے جی جی ایم سی کمیشنر رونال روز نے کہا ہے کہ ہمار شابائی کنٹا کو تجاوزات سے بچانے کی اقتماد کیے گئے ہیں راجعہ دنگر منڈل کا تھن گاؤں کے اندر جیسا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ تجاوزات کرنے والوں نے مارشابائی کنٹا کے ایف ٹی ایل اور بفر زون علاقے میں تعمیراتی ملبا اور فضلہ ڈال دیا ہے راجعہ دنگر کے اعزازی لیجسلیچر پرکاش گور جی جمسی کے ایڈیشنل کمیشنر نے متعلقہ جگہ کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں کو ملبا ہٹانے کی خدایتی انہوں نے کہا ہے کہ ٹینک کو حملہ آواروں سے بچا لیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ ریونی حکام کو خدایت کی گئی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ٹینک ایف ٹی ایل اور بفر میں مزید تجاوزات نہ ہو سی پی سیبرباد کی ہیتائیت کے مطابق مادہ پور ٹیم کے ایس او ٹی اور گچی بولی پلیس نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے منشاعت کے اہم سمگل کا سراخ لگایا ہے جو سیبرباد کمیشنریٹ میں درج دو معاملوں میں بھی ملوث ہے اور دہ ہیدرباد شہر کے دیگر تین معاملات کا سراخ لگایا گیا وسط یورپی ممالک کے میڈیا نمائندوں نے آئی ٹی فارما ٹوریزم اور سپیس ریسرچ میں عالم رہنما ہونے کے لیے ہندوستان کی تاریخ کی بارہ وسط یورپی ممالک کے باعی سے میڈیا نمائندوں نے ہیدرباد میں سترہ مارٹی سے اپنے چار روزہ دورے کے دوران ممتاز اداروں کا دورہ کیا ہے میڈیا سخافتی تنو کا وقاعدہ مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم تجارت وغیرہ کے شعبہ میں تاؤن کے زدیے مختلف ممالک اور باہمی افہام و تحفیم کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کو بہتر بنانے میں اتبرہ کا کردار ادا کیا ہے اور اس کے ایک حصے کے طور پر ہندوستان کی وزارت خارجہ اور متعلقہ ریاستی حکومتوں نے ملک کا دورہ کرنے کے لیے جنوب مشرق ایشیا جنوبی ایشیا یورپ آفرقہ اور امریکہ کے میڈے نمائندوں کے لیے ایک ٹور شیڈیول تیار کیا سی پی ارادہ پرشنن جنہیں اضافہ ذمہ داریوں کے ساتھ ریاست لنگانہ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے انہوں نے اپنے اہرے کا حلف لے لیا ریاستی ہائی کور کے چیف جسٹس آلو کو ارادہ نے نئے گورنر کو حلف دلایا چیف مینسٹر ریونت رڈی نے راج بھون میں اس پروگرام میں شرکت کی انہوں نے نئے گورنر کو مبارک پاتی اسے کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اقتدام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ